بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا دیں پٹیٹو پنڈویل سموسا ریسپی رمضان سپیشل ریسپی ہے بجٹ فرینڈلی ریسپی ہے آپ اس کو ٹرائی کیجئے آپ کے گھر پر افتار پارٹیز ہیں یا ویسے ہی آپ اس کو بنائیے سب کو بہت زیادہ پسن آئے گی بہت ہی ریسپی سے اور چڑھ خارے دار سے بن کے تیار ہوتے ہیں آپ اس کو ٹرائی کیجئے ویڈیو پسن آئے تو پلیز لائک اور کومیٹ ضرور کیجئے گا چینل پر نئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو چلیئے اس مزیدار سی یا ویسی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک ڈو تیار کر رہے ہیں اس کے لئے ہم نے دو کپ میدہ لیا ہے اس میں ہم نے ایڈ کر دیا چار ٹیبل سپون سوڈی ون ٹی سپون اس میں ہم نے ڈال دیا ہے نمک نمک آپ اس کے حساب سے ڈال سکتے ہیں ون فور ٹی سپون اس میں ہم نے ڈالی اجوائن اچھے سے اس کو مکس کر دیا ہم نے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے فور ٹیبل سپون آئل تو آئل کو آپ بہت اچھے سے مکس کریں گے اور جب اس کی ایک مٹھی سی بننے لگے ہاتھ میں جب لیں گے اور اس کو بن کریں گے تو یہ بند سے جائے گی ایک جڑسی جائے گی تو اس طرح سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس طرح سے ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہمارا آئل پرفیکٹ ہے یا نہیں تو ہم اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس طرح سے چیک کریں گے اگر آپ کی مٹھی سی بند نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آئل آپ کا بلکل سیٹ ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم بہت ٹائٹ شیگڈو گون لیں گے اور اس کو ہلکا سا اوپر سے آئل ڈال کے گریس کر دیں گے تاکہ اوپر سے ڈرائی نہ ہو اور اس کو تقریباً دس منٹ کا ریس دیں گے اور جب تک یہ ریس دے رہے ہیں ہم اس کی سٹفنگ تیار کر لیتے ہیں تو اس کو ہم کریں گے اپ سائٹ پر اور اس کو ہم کور کر کے رکھ رہے ہیں دس منٹ کے لیے اب آ جاتے ہیں ہم اپنی سٹفنگ کی طرف تو یہاں پر ہم نے ہاف کے جی بوائل پیٹائٹوز لیا ہے اس کو ہم بہت اچھے سے میش کرنے ہیں اس میں بلکل بھی گھٹلیاں نہیں رہنی چاہیئے بہت اچھے سے اس کو میش کرنا ہے ہمیں تو دیکھیں میں نے یہاں پر آلو کو بہت اچھے سے میش کر لیے اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ سپائسز تو سب سے پہلے اس میں ہم ڈالنے ہیں 1 ٹی سپون زیرہ سابط زیرہ ڈالے ہیں ہم نے 1 ٹیپل سپون موٹا موٹا کورٹ کے ہم نے سابط دھنیا ڈال دیا ہے اس کے اندر 1 ٹی سپون ہم نے ڈال دی ہے لال مرچوں کا پاورڈر 1 ٹی سپون ہم نے ڈال دیا کورٹی ہوئی لال مرچیں اور اس میں ساتھ میں ہم ڈالیں گے 1 ٹی سپون ہلڈی 1 ٹی سپون ہم ڈالیں گے چาچ مسائلہ 2 ہری مرچے چاپ کر کے دالنے ہیں 2 سے 3 ٹی سپون پریش ہرہ دھنیا اس میں ڈال دیا ہم نے چاپ کر کے اچھے سے ہم اس کو میکس کرنے گے تو میں نے ابھی اس میں نمک نہیں دالا نمک ڈالنا میں بھول گئی تھی اب ہم اس کو مکس کرنے کے بعد 1 ٹی سپون یا اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے تھوڑا سا ہم اس میں نمک ڈالیں گے تو یہاں پر میں نے 1 ٹی سپون اس میں نمک ڈال دی ہے نمک ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر ہماری زبلدستی چٹھ خاردار سی سٹافنگ بلکل ریڈی ہو گئی ہے اس کو کریں گے اب ہم سائٹ میں اور اب ہم آ جاتے ہیں اپنی ڈو کی طرف تو دیکھیں یہاں پر ہماری ڈو بہت اچھے سے سائٹ ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو کچھن کاؤنٹر پر رکھیں گے تو پہلے ہم تھوڑا سا میدار ڈس کر رہے ہیں اور اس کو ہم بیلیں گے تھوڑا سا موٹی جس طرح سے نارمال روٹی بیلتے ہیں تھوڑی سے تیک روٹی ہم بیلیں گے تو بڑی سائز ہم پوری روٹی بیلیں گے تو کاؤنٹر کو ہم تھوڑی جگہ پر ہمیں اس کو بیلنا ہے تو یہاں پر ہم نے بیلن لے لیا اور اس کو ہم تھوڑا سا میدار ڈس کر کے بہت اچھے سے بیل رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اس کو کتنا موٹا بیلنا ہے تو دیکھیں میں نے یہاں پر بڑی سائز کی ایک روٹی بیل لیے اب میں آپ کو بتا دیتیوں کہ ہمیں کتنا تھک بیلنا ہے تو دیکھیں اس طرح سے ہمیں تھوڑا سا تھک بیلنا ہے بہت بارک نہیں بیلنا ہے اس کو اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے سٹفنگ تو ایک ہم ایکویل سی لیئر لگائیں گے اس کے اوپر سٹفنگ کی یہ نہیں ہو کہ کہیں سے موٹا یا کہیں سے پتلا لگائے ایک ہی طرح کی لیئر لگانیاں میں بھلکل تو یہاں پر میں نے اچھے سے سپریٹ کر دیا پٹیٹوز کو اور پٹیٹوز میں کھائے لکھے گا کہ گھلیاں نہیں ہونی چاہیے بہت اچھے سے میش کیجے گا اب ہم اس کو رول کریں گے ہلکی ہاتھ سے پریس کرتے ہوئے آگی کی طرف بڑھائیں گے اور اس کو اچھے سے ہم رول کر لیں گے تو دیکھئے میں نے رول کر لی اب ہم کورنرز کو نکال دیں گے کیونکہ اس کا شیپ صحیح نہیں آئے گا اس کو ہم سائیڈ میں کر دیں گے اس کو ہم بعد میں فرائی کر سکتے ہیں اب ہم اس کا شیپ نکال دیں گے پین ویز نکال دیں گے تو تھوڑے سی تھک سائز کے ہم نکال دیں اور اس کو ہم ہاتھ سے سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا شیپ خراب ہو رہا تو اس کو ہم ہاتھ سے راؤنڈ کر سکتے ہیں تو میں اس کو ہاتھ سے شیپ دوں گی تو اسی طرح سے ہم سارے کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کتنے خوبصورت سے اس کی کٹنگ آئے گی اسی طرح ہم سارے کٹ کریں گے تھوڑا سا تھک کریں گے تو یہاں پر میں کٹنگ کرتے جا رہی ہوں اور آپ کو وہیں دکھاؤں گی تو یہاں پر دیکھئے اس طرح کا شیپ بن کے آئے گا تو یہاں پر ہم اسی طرح سارے کٹ کرتے جائیں گے اور رکھتے جائیں گے ایک پریٹر میں تو یہاں پر میں نے سارے ہی کٹ کر لی اب میں آپ کو دکھاتے ہیں کتنے زبردستی اس کی لک آئی ہے زبردست سے بن کے تیار ہوئے اب ہم اس کو فرائی کریں گے اب چاہیں تو آپ اس سٹیج پر اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں پلاسٹک ریپ سے کور کیجئے کسی بھی کنٹینر رکھئے اور اوپر تلے نہیں رکھئے گا اس کے بیچ میں پلاسٹک رکھئے اس کے بعد اس کو رکھئے گا اور اس کو فریز کر دی جائے گا آئیل ہم نے بہت اچھے سے گرم کر لی اور ہم اس کو ڈالتے جانے ہیں لائلنے کے بعد آئیل کو ہم اس کی فلیم کو تھوڑا سا سلو کریں گے اس کو سلو فلیم پر فرائی کریں گے تاکہ یہ اچھے سے کرسپی سے بن کے تیار ہو تو ہم ایک ایک کر کے اس کو ڈال لیں اور ہم نے آئیل بہت زیادہ بھر کے نہیں لیا ہم نے اس کو فرائیل پر میں فرائی کیا لیپ کڑھائی میں ہم نے اس کو فرائیل نہیں کیا تو اس بات کا خیار رکھیے گا اب ہم اس کو اچھے سے فرائی ہونے دیں گے ایک طرف سے جب کلر آئے گا تو اس کا کلر سائٹ کو ہم چینج کریں گے تو یہاں پر دیکھیں نیچے سے کلر آگیا ہے اور کتنا خوبصورا سا کلر آنا شروع ہو چکا ہے تو اس کو ہم آلٹ پلٹ کے اچھے سے فرائی کر لیں گے اچھے سے کرسپی کر کے اس کو ہم نکالیں گے تو دیکھیں زبردست سے ہمارے اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں تھوڑا سا اور ہم اس کو کلر دیں گے تو یہاں پر ہمارے پیٹیٹو پینگویل سموسا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم نکال لیں گے اور آپ اس کو سرف کیجئے کسی بھی چکنی کے ساتھ بہت ہی مزے کی یمی سی ریسپی بن کے تیار ہوتی ہے اور بہت ہی کم لاغت میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو ریسپی پتھنا ہے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا کومرس کر کے اپنا فیڈبیک دیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کیجئے گا نیکس فیڈیو کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلدہ ہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ